پھر تو موجود ہوں آپ لوگوں کے بیچ میں داستانگوئی میں آپ کا ہمراہ زہر جیمنہ مرف شروعات کرتا ہوں ایک رات کہانی کی اور اس کا اگلہ انشہ حریپور کے آدمی آئے حریپور مجھے مانگتا ہے براشت کا ہوں رانت کا ہوں زلے کا ہوں گاؤں کا ہوں ہر آدمی کا ہوں میں کس کی مانگ سے ومکھ ہو سکتا ہوں جب تک کہ میرے ادشے ہی دشا کی کوئی دوسری آرد ادھک ہارد ادھک برد پکار سامنے نہ ہوں جہراج حریپور ہے کہ رامپور ہے کہ جنکپور ہے تینے یہ کیا کیا کیسا جلم کیا ہے کہ حریپور کے پرتنیدیوں کے ہردیوں کو چھوڑ دی ہے تو تار کے جواب میں بھی ویرو بنا رہا ہے ترے پاس کیا اور کچھ ہے کون سا وہ راشت کا کام ہے جو حریپور والوں کی مانگ کو اصفہ کر دینے سے اوچتے دے سکتا ہے دیکھو جہراج تم ذرا بھی اپنے نہیں ہو تم کو اپنے سیوہ کاررے کے ساتھ اشیش روپ میں ایکہ کار رہنا ہوگا وہی رہے تم نہ رہو راشت رہے اور راشت کے سیوہ کے اطرق تم اور کچھ نہ رہو جو بیراج اچانک ہی بھری سوا میں جا پہنچا اور اسے عددکش کے آسن کے پاس کے آسن پر لاب اٹھایا گیا تب سباہ اس کے اونچے جاگوش چگونج اٹھی تیراج نے سہس پرہ بھاو سے اپس چندہ ناریوں کی بھیڑ کو دیکھا دیکھ کر اس کا حردہ بھر آیا اس کا حردہ بھارت کے گورب پر پھول لیانا چاہتا تھا سباہ عرب ہوئی اور تھوڑی دیر بعد سباہ پتی نے کہا شنمتی صدر شرنہ دیوی اپنا سوگتگان پڑھیں گی مہراؤں کے بیچ میں سے ہی ایک اور سے صدر شرنہ دیوی نے اٹھ کر پہلے جراج کے گلے میں خدر کے پھولوں کی مالہ ڈالی پرنام کیا اور منچ کے پاس جا کر سوگانہ سوگتگان عرب کیا جراج سوگتگان گاتی حزناری مورتی کے اس پار شرطاؤں کے سموں کو بنا دیکھیں نرنمیش دیکھتا رہا وہ ماتر راشتر وقت ہے اور جو دی ہاں اپستت راشت کی جنتا اس کا سمبان کرنے آئی ہے تو وہ راشت کی ٹیک کا سمبان ہے اسی نام کو نمت بنا کر سوگتگان کا عرض دیتی ہوئی جو میلہ مجھ پر کھڑی گا رہی ہے اس کی اور بنا دیکھیں جراج اپنے مند میں کہنے لگا یہ بھارت کی ناری شکتی مہجمہ کے والی راشت سنکلپ کا ہی سوگت کر رہی ہے میں سوگت کو لے کر راشت کے چڑنوں میں تو دے ہی سکتا ہوں میرا سوگت یہ نہیں ہے میرا نہیں ہے یہ سوگتگان پردان کرنے والی موتر ناری شکتی کا ہی پرتحدی ہو کر میرے گلے میں یہ مالہ ڈال گئی ہے یہ مالہ نہ میرے لئے ہے نہ اس کی ہے وہ کون ہے اس کا نام صدرشنہ ہے پر صدرشنہ نام ہی ہے وہ اس نے بھارتی ناری کو اس کی گرمہ کو اپنے کل کند کے گنجار سے مجھ کو اپلکشے بنا کر بھارت ماتا کے پدموں میں بھیٹ دینے کے لئے پرستت ہوئی ایک سیوکہ ہے اور جہراج نے گلے میں ایسے مالہ اتار کر سامنے رکھ دی سیوکہ ہے ہاں نام اس کا صدرشنہ ہے صدرشنہ نہ ہو کر سنینا بھی ہو سکتی تھی جہراج بھارتی ناریتو کی یہ بھیٹ بھارتی ویرتو کے سنکلپ کے پرتی ہے تھیر آپنا اس میں نجت تو کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے صدرشنہ کو تو سنینا یا سلوچنہ ہی سمجھ بس ایک اکائی بھارت کے راشت کی ایک آدھار نہیں ہے باری اور اس نے سنینا اتفا سلوچنہ نام کی ایک اکائی بن گئی ہوئی صدرشنہ کی اور پہلی بار دیکھا وہ سامنے کی بھیڑ کو دیکھتی ہوئی سواگت گیت کا رہی تھی کیا اس کے سور میں راشت پریم کا ہی درد تھا اس کے گانے میں کیا راشت سنے کی ہی مٹھاستی کیا وانی کے کمپن میں سوراج جید کا ہی آلات تھا کیا اس میں راشت کے ایک ویر کو نسپرے پوجہ دینے کا ہی اللہز تھا کیا اس میں آتے ہیں تو نیجی بھی کچھ نہ تھا کچھ بلکل وقتی کا تہردگت مرمگت دیش کے باہر سے بھی کچھ گہرے تلگ گیا ہوا کچھ وہ جو راشت دیو سے ادھک مورتی منت ادھک جیونت ادھک نیجی دیو تاکہ پرتی سون پڑی ہیں ہو کردن کو چھرکہ دے کر اسے سیدھی کر کے پھر سامنے نگاہ اسطح پرت کر جیسے جیراج نے ایک آئک لگام کھینجی جیراج راشت پر چڑتے ہوئے اردھ میں کچھ بھی اپنا نجت تو مان کر اردھکوں کو اپاویتر نہ کرو چور نہ بنو یگ یا شچی نہ بناو تمہارا کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ تمہارے لیے نہیں ہے کچھ تمہاری سکرتی کے لیے نہیں ہے سلوچنا بھی ہو سکتی ہے مالا بھارتی ناری کے ہاتھوں بھارتی پورش کے گلے میں پڑی ہے ناری شکتی نے ید پورش کا سوگتگان کیا ہے جیراج سوگتگان گاتی ہوئی چلوشنا کی اور آتی جاتی اپنی تکاہوں کو مور کر سیدھی رکھتے ہوئے جیراج نے سوچا جیراج سیدھے دیکھو راشت کی آرتی کو پویتر رہنے دو تمہاری امانت میں دیکھ کر یہ سوگت راشت کے بھوشے کے ابنندن میں کیا جا رہا ہے خبردار جو اس امانت کو سندھ نگاہ سے بھی تم دیکھو جو ذرہ بھی تم چھوو راشت کے ادھے امان بھوشے کے چڑھنوں کی اور اس ابنندن کو بڑھنے دو وہیں چڑھنے دو تم اپادان رہو اپنی گردھی اس میں کچھ مت رکھو ایک آئے گھڑی دیکھی ساڑھے چار اس نے جوکر سواپتی سے کہا گاڑی کب جاتی ہے کیا آج ہی جائیے گا شاید پنے ساتھ بجے آتی ہے میں رہ نہیں سکتا اسی طرح میں وہ جیسے ایک آئے گا تشہ ادھے گنورتی انتویسٹ ہو اٹھا میں نہیں رکھ سکتا جی نہیں میں کسی طرح نہیں رکھ سکتا دیکھئے اور سادرشنہ دیوی نے دھیرے دھیرے اس کی اولا کر سمکش ٹھہر کر فریم سے جڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ کے سندر سندر اکشنوں میں لکھے ہوئے صحابتگان کو اس کے چڑھنوں میں رکھ دیا اور اس کے مستق کو ان چڑھنوں کے پاس جھکا کر پرنام کیا جیران نے بینہ سندرشنہ کی وہ نگاہ اٹھائے جھپٹ کر اس فریم کو لیا اور سامنے رکھی مالا پر اوندھا کر دیا دیکھی میں ہرگز زرگز نہیں رکھ سکتا مجھے ضروری کام ہے ادھے گنورتی انتویسٹ نے کہا سبیر آرام سے چلے جائیے گا تحصیل کے کانگریز کارکتہ سب جمع ہیں کانگریز سمیہ کے سمبند میں آپ سے پراماش چھاتے ہیں نو مجھے میں نے ان کی سبا بلالی ہے جیران نے کھیچ کر کہا او یہ آپ کیا کرتے ہیں مجھے چلے جانا چاہیے سبا آپ اپنی کرتے رہیے گا میں کہہ چکا سواب لمبی بنے بینا نہ چلے گا میں رات کو نہیں ٹھہڑ سکتا ادھے گاڑی جاتی ہے آرام سے آپ کو اس میں بٹھا دیا جائے گا ساتھ بستے بستے آپ آنکان پر ہوں گے اگر جیران نے کچھ عدیر ہو کر کہا نہیں نہیں صاحب اور پھر ایک آئیک سن سابدھان ہو کرتا تھا دکش کو سابدھان کرتا ہوں کہا لیکن آپ اپنے منچ کی طرف تو دیکھی ہے وہ کھالی ہے سواپتی نے اٹھ کر کہا بھائیوں جہاں پھر گردن سیدھی کر کے سامنا نمیش دیکھنے لگا سواپتی اس کا ستوتی گان کر رہے تھے وہ ایک اور بھارت کے بھاگے پر گروت ہوتا ہوا دوسری اور رونا چاہتا تھا وہ رہ رہ کر گھڑی کی اور دیکھتا تھا گھڑی کی سوئی منٹ پر منٹ آگے آتی تھی وہ منڈب میں ایک اطرت جنتہ کو دیکھ رہا تھا اس درستی پسار میں سباہ کا رنگ برنگ بھی بھاگ بھی بچھا دیکھتا تھا وہ جدی آنک اٹھا کر سمائلہ بلوک کی اور دیکھتا تھا تو اس میں سریوں کو لگ لگ نہیں دیکھتا تھا مانو بھارتے اس طرت کی گرمہ کو سمگ ابھی بھکت روپ میں ہی دیکھتا تھا سب ناریوں کے چتر وچتر پردھانوں نے ایک ساتھ اکھٹے ہو کر مانو اس گرمہ کے روپ میں آدھو چھٹا لا دی ہے اس چتر میں کہاں سو درشنہ ہے کہاں سروچنہ ہے کہاں سنائنا ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے سب مل کر چتر کو جیون دے رہی ہیں ایشوالے دے رہی ہیں وہ جیون اور وہ آبہ ہی دھیان دینے کے لیے ہے بھارت کے پڑھوں کا لالتہ ہی وہاں پھوٹ پڑا ہے اس مسٹی روپ میں بھارتی ناری گورو کے اپمان کی اپکشاہی جیراج کے آکشن کے لیے ہیں یہ سو درشنہ سنینا بھی ہو سکتی ہے سو درشنہ بھی ہو سکتی ہے سو پتی آ بیٹھے گھری پانچ سے آگے پہنچ گئی ہے اور جیراج کو اب سیسٹروں درشتیوں کا مدد پران بن کر بولنا ہوگا وہ اٹھا اور کرتل دھونی کے گھور زمنے پر اسے پوری طرح بولیا وہ جانے کہاں پہنچ گیا تھا منج پر پہنچ کر اس نے بولنا چلو گیا لوٹ کر دیکھا گھری میں ساڑھے چھے سے اوپر ہو گیا اس نے جا کر سو پتی سے کہا سواری کا انتظام ہے مجھے ابھی جانا چاہیے سو پتی نے اتر میں گھری کی اور دیکھا مانو گھری کے موہ کے سامنے ہونے بولنے کا سامارتہ نہیں ہے جیراج نے کہا دیکھئے نہیں سواری مانگا دیجئے آپ نے مجھے بیچ میں وقت کی یاد کیوں نہیں سوہ پتی نے نویدن کیا گاڑی ملنا مشکل ہے جیراج نے کہا ٹھیک ہے آپ پانفرنس چلائیے ممکن ہے گاڑی ہی لیٹ ہو مجھے اجازت دیجئے میں چلوں سوہ پتی نے آشرت کہا اب آپ کہاں جائیے گا پیدل جیراج نے اس مالا اور اس فاغتگان کو اٹھایا وہ رکا پھر سوہ پتی کو انہیں سوہ پتی ہوئے اس نے کہا جی ہاں پیدل جا رہا ہوں اسٹیشن دہی میلی ہے دیکھئے ان چیزوں کو کانگریز دفتر میں رکھ لیجئے گا سوہ پتی اٹھ کھڑ ہوئے جیراج نے بیدہ لی اور کچھ لوگ اس کے ساتھ ساتھ چلے جیراج نے کہا آپ بیٹھیں بیٹھیں کنتو لوگ اس کے ساتھ ہی رہے وہ نے شب دیجی سے بڑھنے لگا اور دھیرے دھیرے لوگوں کا ساتھ چھوٹ گیا وہ ایک ساس بھڑتا ہوئے اسٹیشن پر آیا پر گاڑی نکلی چکی تھی وہ پرنٹ فارم کی بینچ پر بیٹھ گیا بیٹھا رہا بیٹھا رہا دھر دھر میں رات ہو جائے گی اس نے سوچا بجیرات میں بے کام کیوں اپنے اسطحان سے دور رہنا ہوگا اب گاڑی سارے گیرہ بجے آئے گی میں کیوں اپنے بھاشن میں وقت کا خیال نہیں رکھ سکا بھاشن کا میرے لی انشاء کیوں ہے یہ میں نے ٹھیک کیا کہ مالا اور سوگتگان کانگریز دفتر میں رکھنے کے لیے چھوڑ آیا اور کیا آیا ہوں کہ اوزکیت کے نیچے اس کے استاکشن ہیں ان کی کوئی وہاں آواش اکتہ نہیں ہے راشتہ دیوی بھیٹھ پر اپنے نام کی مہور کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے اسے دیکھی کیوں نہ لیا کہ میں سمستہ ہوں ہاں وہ سنانہ بھی ہو سکتی ہے سلوچنہ بھی ہو سکتی ہے اتنی لڑکی نہیں ہوگی کہ اپنا نام وہاں آواش اکتہ رکھیں یہ دوس کا نام اپنے استاکشن وہاں ہے تو اس پر سندے ہے کہ وہ پھر کانگریس افسر کے لائک چیز ہے تب وہ میرے ہاں رہ سکتی تھی یا کسی اور کے ہاں رہ سکتی ہے ٹھہرو نو بجے ان لوگوں نے کانگریس کارکرٹوں کی سوا اولا لیے میں اسٹیشن پر پانچ گھنٹوں کا کیا بناوں گا لیکن وہ لوگ گلتی کرتے ہیں کہ مجھے بنا پوچھیں میرے آسرے سوا اولا لیتے ہیں اور وقت کیا برا ہے نو بجے وہ اٹھ کر پلیٹ فرم پر ٹیلنے لگا ٹیلتا رہا ٹیلتا رہا اور واپس پھر بستی کے اور چل پڑا چلتے چلتے وہ کاتر ہو آیا بستی میں آزاروں بھر ہے آزاروں پرانہ جن کے نیچے بستے ہیں او میرے گھٹ گھٹ رمتے رام مجھے شکتی دے میں تیرے انروب کھٹ کھٹ میں کھو جاؤں جن جن میں بسوں میں کسی ایک کہو کر نہیں رہنا چاہتا کوئی بھی ایک وششت روپ سے میرا نہیں ہے جب اس حریپور نگر میں جا رہا ہوں تفصمہ حریپور کے پرانہوں کے لئے میرا پرانہ ہو دردر داتیر دردر نمناتی نمنا ہیناتی ہینا ان کے پرتی میں آدھک سے آدھک پردت بنوں اس نگر میں میرے لئے وششت کوئی نہیں میرے رام کوئی نہیں ہے وہ مانو پران کرتا ہوا چلا وششت کوئی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے کہانی ایک رات کا اگلانش لے کر آتا ہوں آپ لوگوں کے پاس کل